اسلام علیکم ویلکم ٹو میر چینل کیسے ہیں آپ سب آئی ہاپ آپ سب ٹک ٹاک ہوں گے اپنے گھر میں خیرد سے ہوں گے الحمدللہ میں بلکل ٹھیک ہوں اپنے گھر میں خیرد سے ہوں سو ابھی بریکفس کے بعد کا ٹائم ہے اور میں بچوں کے لیے بنا رہی ہوں آلو کے پراتھے بڑے لائٹ سے میں نے سپائسز کے اندر ایڈ کیے ہیں میں نے بس فری پوٹیٹوز لی ہیں ان کو اچھی طرح سے میش کیا ہے اس کے اندر میں نے نمک میرچ پیسہ دھنیا زیرہ اور اگر انار دانہ آپ کھاتے ہیں اس کے اندر ایڈ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ تھوڑا سچاٹ مسالہ یا دھری میرچ آپ ایڈ کر دیں اگر آپ سپائس زیادہ سپائس سے کھانا چاہتے ہیں ساتھ میں یہ پیاس ٹاک کر کے ڈالوں گے اگر دھنیا آپ کے پاس پڑا ہے ہرا دھنیا تو وہ بھی آپ اس کے اندر چاپ کر کے ایڈ کر دیں سو میں جلدی جلدی سے مکسٹر ریڈی کر رہی ہوں بچوں کو پراتھا بنا کے میں دے رہی ہوں کیونکہ اس کے بعد میں نے جانا ہے اپنی فرنڈ کی طرف انہوں نے مجھے انوائٹ کیا ہے ٹی ٹائم پہ سو میں نے اس کی تیاری کرنی ہے اور ابھی بس مجھے یہ تھا کہ میں جلدی جلدی سے بچوں کچھ کھلا دوں اور بچے گھر پہ ہی رہیں گے اور کیونکہ فرنڈ ہیں اور بڑے عرصے بعد میں جا رہی ہوں تو میں چاہتی ہوں کہ بس میں فل انجوائے کروں اور بچے کیونکہ اگر آپ کے ساتھ کہیں جاتی ہیں لازٹ ٹائم میں ایک پارڈی پہ گئی تھی اپنی فرنڈ کے ساتھ ٹی ٹائم اسی طرح سے ہم لوگ کہیں گئے تھے اور میرے بچوں نے مجھے اتنا تنگ کیا اتنا تنگ کیا کہ اس کے بعد میں نے توبہ کر لی تھی کہ یا تو میں جاؤں گی ہی نہیں یا پھر بچوں گھر چھوڑ کے جاؤں گی سو آج پھر میں نے ان کے فادر سے کہا کہ پلیس تھوڑی دیر کے لیے بچوں کو رکھ لیں میں جلدی آ جاؤں گی اور تھوڑی سی انجوائیمنٹ تو میری بھی بنتی ہے کہ مجھے تھوڑا سا ریلیف ملنا چاہیے تھوڑا سا میں اپنے جو دن بھر کی میری ہیکٹی روٹین ہوتی ہے میں سالہ دن گھر کے کام کرتی ہوں بچوں کو سنبھالتی ہوں تو میری لیے بیک دن ایسا ہونا چاہیے کہ میں باہر جاؤں اور اپنے فرنڈز کے ساتھ انجوائی کروں سو میں آج باہر جاری ہوں اور میں بڑی خوش ہوں اور بس اب بھی میں جلدی جلدی سے کام کری ہوں گھر کے کہ پیچھے سے میرے بچے جو ہیں وہ تنگ نہ ہوں اور وہ اپنا جو ہے کھانا شانا وہ سالہ کچھ کھا لیں اور جو بھی ان کی ضروریات ہیں وہ میں ان کی پوری کر کے جاؤں تاکہ وہ آرام سے بیٹھ رہے اور میرا جو چھوٹا بی بی ہے اس کو تو میں سلا کر جاؤں گی تاکہ وہ بلکل جو ہے اپنے فادر کو تنگ نہ کرے پلیز میری آپ سے آج ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ میری ویڈیوز دیکھتے ہیں تو پلیز سبسکرائب ضرور کیا کریں میری ویڈیوز کو شیئر ضرور کیا کریں میں بڑی شوک سے آپ لوگ کے لیے ویڈیوز ڈیلی لے کر آتی ہوں ڈیلی ویڈیوز میں آپ کے لیے بناتی ہوں اور مجھے کیونکہ اس کا شوک ہے اور میرا دل کرتا ہے کہ آپ لوگ بھی اس کو انجوائے کریں سو پلیز اگر آپ میری ویڈیوز دیکھتے ہیں یہ ابھی نیو آئے ہیں میری چینل پر تو پلیز سبسکرائب کریں اور شیئر کریں میری ویڈیوز اور یہ دیکھیں زبردہ سا پراتھا ہمارے ریڈی ہو چکا ہے اس کو بس ہم اتار لیتے ہیں اور بچوں کو تھوڑا سا مزید اس پراتھے کی طرف اٹرکٹ کرنے کے لیے میں اس کو تھوڑا پیزا کی طرح سے کچنگ کر رہی ہوں اس کو میں پیزا کی طرح سلائس کر دوں گی تاکہ بچے جو ہیں وہ اس کو انجوائے کریں کھا لیں سو جب میں نے اس کو اپنے بیٹے کو دیا تو بہت خوش ہوا پیزا پراتھا پیزا پراتھا اور میں بڑا خوش ہوئی کہ چلیں اچھی بات ہے کہ صرف ایک شیپ چینج کرنے سے ہی بچے جو ہیں وہ کتنا خوش ہو جاتے ہیں سو بچے تو بچے ہی ہیں ان کو آپ ایک ہی چیز کو ڈیفرنٹ طریقوں سے دیں گے تو وہ اس کو شوک سے کھا لیں گے کیونکہ ان کو لے گی وہ ڈیفرنٹ ہے سو اس کے بعد تو میں چلی گئی تھی باقی دن کی روٹین میں آپ کے ساتھ نہیں شیئر کر سکی میں چلی گئی تھی اپنی فرنس کے ساتھ پھر جب میر ہزبن مجھے لینے آئے تو انہوں نے کہا کہ چلیں آج تو پکی پکی ویکسین کرا ہی لیتے ہیں آج سیکنڈ ڈوز لگوا ہی لیتے ہیں کیونکہ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا ہم لوگوں نے ویکسین کا ہماری ٹائم ہو گیا سیکنڈ ڈوز کا لیکن ہم لوگ نہیں جا سکے تھے کیونکہ ٹائم لیٹ ہو گئے تھے ہم لوگ تو آج کہتے ہیں کہ چلیں آج ہم لوگ لگوا کر ہی جائیں گے کر سو اب ہم ویکسین سینٹر آ گئے ہیں اور بس آج ویکسین لگوا کر ہی جائیں گے انشاءاللہ سو آئی ہوپ آپ سب نے بھی ویکسین لگوا لی ہوگی اور سب ٹھیک ٹھیک ہوں گیا آئی ہوپ انشاءاللہ سب اپنے گھروں میں سو بس ہم یہ واپس آ رہے ہیں ہم نے ویکسین لگوا لی ہے مجھے بڑا اچھا لگا ساتھ ساتھ سارا ماحول تھا رش پہ نہیں تھا سو بڑے ایزی ہم لوگ آئے اور بڑی جلدی ہم لوگ فری ہو گئے ان ٹین منٹس ہم لوگ بلکل فری تھے لیکن یہ ہے کہ مجھے ویکسین جو ہے وہ کافی زور کی لگی اور ابھی تک میرے وہاں پر پین ہے جب فرس ٹوز میں نے لگوای تھی تو وہ بلکل بھی میرے پین نہیں کی تھوڑی سی جسرہ ہوتی ہے آپ ایک انجیکشن لگواتے ہو تھوڑی سی اس کی جبن ہوتی ہے لیکن ابھی جو ہے وہ میری بازوں میں بہت زیادہ درد ہوا ہے سو آئی ہوپ کہ تھوڑی دیر میں ٹھیک ہو جائے گا تو باقی انشاءاللہ آئی ہوپ آپ کو یہ میرا بلوگ اچھا لگا ہوگا اچھا لگا ہے تو پلیز لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور میری ویڈیوز کو پلیز شیئر ضرور کیا کریں مجھے کمنٹ سے بتایا کریں آپ کو میری ویڈیوز کیسی لگ رہی ہیں انشاءاللہ جو نیکس بلوگز ہیں ان میں میں آپ کے لئے مزے مزیدار ریسیپیز لے کر آ رہی ہوں باقی آپ مجھے بتائیں کہ آپ ڈیلی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں جس طرح کی ویڈیوز آپ کہیں گے میں اس طرح کی ویڈیوز آپ کے لئے انشاءاللہ ضرور لے کر آؤں گی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی سو ملتے ہیں نیکس بلوگ میں چیک کیئر اللہ حافظ